ریرا اور جی ایس ٹی کو لے کر جو کنفیوشن لوگوں کے دماغ میں چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے ناریٹ کو ہریانہ نے ڈیل ایف فیس فور کے سیٹی کلم میں ایک سیمینار کا آئیوجن کیا اس سیمینار میں خود ناریٹ کو ہریانہ کے ایکزیکیوٹیو ڈیریکٹر دلباغ سنگھ سیہاگ بھی موجود تھے جنہوں نے ریرا اور جی ایس ٹی سے سنبند کئی سوالوں کا جواب بھی دیا ریرا مدد اس روپ میں کرے گا کہ اب یہ جتنے ہمارے پاس میں پرموٹر کے پروجیکٹ ریزیسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد میں اگر کسی اپ بھوگتہ کی کوئی بھی سکایت ہوگی تو وہ ریرا میں بھی سکایت کر سکتا ہے اور جو اتھولٹی میں سکایت آئے گی اس سکایت پہ میریٹ کے حساب سے اتھولٹی فیصلہ لے گی پھر اس میں سرت یہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اتھولٹی میں کوئی بھوگتہ آیا ہے تو باقی کسی کوٹ میں یا کسی اتھولٹی کے سموک اس کا کیس وچارہ دیں نہ ہوگی اس سمنار میں انڈسٹری کی کچھ جانے مانے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن سے ریالٹی میڈیا نے جانا کہ کس طرح سے جی ایس ٹی اور ریرا کے آنے سے لوگوں کو فائدہ ملے گا جن سے ریالٹی ملے گا مجھے لگتا ہے کہ ریدار کے بعد ترانسپیرنسی بڑھ جائے گی اور دولپرز کی جوابتیں ہی بھی بڑھ جائے گی ہر سے جج آپ کو یہ لیر کرنے پڑے گی کسی بھی نئے پڑے کے لیے پرانے پڑے کے لیے آپ کو ایسی مسئل لینے پڑے گی سب چیزیں آن لائن کرنے پڑے گی آپ لاسٹری باتانا پڑے گی کار پڑے کے لیر کرنے پڑے گی جو پیسہ جس پجک سے لیا ہے اسی میں لگے گا وہ پیسہ کو سائفن آف کر کے کسی اور پجک میں نہیں لے کے جا سکتے تو یہ سب چیجے ہونے سے ٹرانسپرین سے بڑے گی اور لوگوں کے اندر وشواش پیدا ہوگا see right now the real estate industry is everywhere and nowhere nobody knows what exactly is the state is so this act this legislation is going to regulate the entire industry it's going to be not only great for the consumers the home buyers but also for the developers themselves so once we will have a regulated form of legislation as to how the industry needs to work what kind of contractual relationship needs to be there between the buyer and the developer i think we are all for good times we are very happy that this legislation is coming reality media exclusive coverage اور ناریڈ کو ہریانے کی موہیم کے چلتے یہ سمینار کافی سفر رہا اور لوگوں کو جی ایس تھی اور رہرہ پہ کافی سٹیگ اور سپشت جانگاری ملی موسیقی موسیقی